فیدیہ کیا ہوتا ہے امام صاحب یہ روزے کے بدلے کا جو لوگ روزہ بلکل نہیں رکھ سکتے بہت شدید بیماری ہوتی ہے یا بڑھاپا ہوتا ہے تو وہ روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے ہیں جس کی مقدار تقریباً دو کلو یا دو کلو پیدالیس گرام یا دو کلو سو گرام کے قریب رہتی ہے تو دو وقت ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یہ روزے کا فیدیہ کہلاتا ہے اور جو روزہ بلکل نہیں رکھنے کے قابل ہوتا تو اس کے لیے قرآن شریف کا حکم ہے کہ وہ فیدیہ دے سکتا ہے اور اے غریب کو دو وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے کوئی آدمی اگر اس لائک بھی نہ ہو کہ وہ فیدیہ دے سکے فائنانچلی کمزور ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے نہیں اگر کوئی بالکل اس قابل نہیں کہ وہ فدیہ بھی دے اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھے اور وہ روزہ رکھی نہیں سکتا فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو اس صورت میں وہ اللہ سے معافی مان سکتا ہے اللہ سے دعا کر سکتا ہے اللہ تو رحیم و کریم ہے بڑا مہربان ہے اور وہ مجبور لوگوں کے لیے معذور لوگوں کے لیے اس نے پہلے ہی مہت ریایت رکھی فدیہ کیا اسی دن دینا ضروری ہے جس دن روزہ چھوڑا یا کبھی بھی دے سکتے ہیں فدیہ کا روزہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی دن دیں اگر یہ امید رہتی ہے کہ ہم تندرست ہو سکتے ہیں تو فدیہ کو ٹال بھی سکتے ہیں اور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے اسی دن فدیہ دینا ضروری نہیں ہے اگر کوئی